جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پاکستانی ڈرامو کے ہٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان شو بیس انڈسٹی کی بڑی عدھکارائیں ان ڈرامو کے ہیروین ہوتی ہیں اور یہی نہیں پاکستان کی ان خوبصورت عدھکارائوں کے متعلق اس پاکستان شو بیس انڈسٹی کا سب سے بڑا کومیڈی شو جس کو کہا جاتا ہے کپل شرما شو格 اس کے میزوان کپل شرما نے پاکستانی عدھکارائوں کے متعلق کیا گفتگو کی ہے یومنہ زیدی سجل علی اور دورے فیشان کے متعلق اس وقت کپل شرمہ نے اپنے شو کے اندر کیا کہا ہے جہاں گے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں بات دورے فیشان سجل علی اور یومنہ زیدی کی ہو رہی ہے یہ تینوں پاکستان کی ٹاپ کی ادھکارائیں ہیں خوبصورتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تو وہیں کام میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھیں اگر کام میں ان کا ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو ان کے ٹیلنٹ پاکستان اور بھارت کے اندر لوگ ان کے بڑے مددہ ہیں وہیں آپ لوگ جانتے ہیں یومنہ زیدی یا دورے فیشان ان کے ڈراموں کو بہت پسند کیا جاتا ہے جبکہ اگر بات سجل علی کی جائے تو وہ ایک بین الاقوامی اس وقت ادھکارہ کے روپ میں بھی پاکستان کی نمائنگی کر چکی ہیں جماعہ مخان کی ایک فلم میں بھی وہ بین الاقوامی شورت حاصل کر چکی ہیں ایسے میں آپ جانتے ہیں کومیڈی شو ہوتا ہے کپل شرما شو اور اس کے مذبان کپل شرما پاکستانی ادھکاروں کے دلدادہ نکلے خواتین ادھرات آپ کو بتاتے چلیں کپل شرما کا کہنا ہے پاکستان میں خوبصورتی کے تو کمال ہے بات یومنہ زیدی دورے فیشان اور سجل علی کے مطالق کپل شرما کا کہنا ہے کہ ان تینوں ادھکاروں کی جہاں خوبصورتی بہت ہی کمال ہے وہیں ان تینوں ادھکاروں نے اپنے کام سے بھارت میں وہ نام کمایا ہے جو اس وقت پاکستان فلم انڈسٹی کے بڑے ادھکار فلموں میں نہیں کما سکے ڈرامے سے بھارت میں وہ نام کمایا ہے جو اس وقت پاکستان فلم انڈسٹی کے بڑے ادھکار فلموں میں نہیں کما سکے ڈرامے ہندوستان میں ان کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے ہیں ان سب پر آپ کوئی ایک لائن کومیٹس باکس میں کیا کہنا چاہیں گے موسیقی